اسلام علیکم ویبرز آپ کا میزبان ملک بقاس ملک ریبٹ فارم سے آج کی یہ ویڈیو ہم جو بنا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹوٹل مقصد یہ ہے کہ کچھ دوستوں کے سوالات تھے کہ دیسی فرگوش فارمنگ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو کیوں نہ کریں اور نیوزلینڈ وائی ٹکنوں ضروری ہے اس کے لیے کچھ سوڑی انفرمیشن آپ کو بتا دی جاتی ہے سب سے پہلے تو یہ کہ جو دیسی فرگوش ہے ہمارا وہ اس کی ایف سی آر ریشو بہت لو ہے ایف سی آر مطلب کہ جو فیڈ وہ کھاتا ہے اس سے جو اس نے گوشت جنریٹ کرنا ہے وہ بہت کم نقدار میں جنریٹ ہوگا یوں سمجھ لیں کہ چھ مہینی میں وہ ٹوٹل ڈیٹھ کلو بزن کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ فارمر کو خاطر خواہ فائدہ نہیں دے سکتا ہاں اس میں ایک فائدہ ضرور ہے کہ وہ کیونکہ یہاں پاکستان کے کلائمیٹ میں اڈجسٹ ہو چکا ہے اس وجہ سے اس کی امیونٹی قدرے بہتر ہے لیکن دوسری طرف جو اس کے اندر فراک کھانے کی کیپسٹی ہے وہ زیادہ ہے اور گوشت جنریٹ کرنے کی کیپسٹی اس میں کم ہے جس وجہ سے وہ فارمر کو اخصان پہنچاتا ہے جو بھی نئے فارمرز ہیں اس سے پہلے جو تھا نیوزیلینڈ وائٹ پاکستان کے اندر فریلی اویلیبل نہیں تھا جس وجہ سے فارمر کو دیسی خرگوشت کے ساتھ کراس بریڈنگ کرانی پڑ رہی تھی یا اس پہ کام کرنا پڑ رہا تھا اب میری ریکمنڈیشن ہے کہ جتنے بھی نئے فارمرز ہیں وہ دیسی کے اوپر بالکل بھی فارمنگ نہ کریں وہ ٹوٹل ایک نقصان والا پروجیکٹ ہے اور کروس بریڈنگ کے اوپر بھی اگر آپ جاتے ہیں تو وہ بھی بہت ایک سال ڈیڑھ سال بعد جا کے آپ کی کچھ بہتری آتی ہے اس میں بھی آپ کا نقصان ہے اس لیے جیسا کہ پوری دنیا میں آپ کو پتا ہے نیوزیلینڈ وائٹ، فلیمش اور کلیفورنیا ان تین نسلوں کو ایز ای میٹ پرپر کے گوشت کی پیداوار کے لیے اس کی فارمنگ کی جا رہی ہے اب پاکستان کے اندر بھی یہ فریلی اویلیبل ہے آسانی کے ساتھ آپ کو نیوزیلینڈ وائٹ، فلیمش یا کلیفورنیا وہ مل جاتا ہے تو پھر جب ایک اچھی نسل جس کا وزن تقریباً ساڑھے تین کلو سے ساڑھے چار کلو کے درمیان پاکستان میں اویلیبل ہے تو آپ اس کو چھوڑ کے آپ دیسی کی طرف جاتے ہیں تو وہ آپ کو نقصان دے گی اس لیے وہ میرے دوست جو پھر گوشت فارمنگ کرنا چاہتے ہیں گوشت کی پروڈکشن کے لیے تو اس کے لیے آپ نیوزیلینڈ وائٹ یا اس سے جو ملتی جلتی نسلیں ہیں فلیمش ہو گیا یا کلیفورنیا اس کے اوپر کام کریں جو کہ چھے مہینے میں چار کلو وزن آپ کو دیتی ہے اور جس سے آپ ایک اچھا فائدہ کما سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو عام فارمر ہے اگر وہ گوشت پہ جانا چاہ رہا ہے تو کوشش کریں کہ کم سے کم چالیس یا پچاس مادہ کے ساتھ اپنا سیٹ اپ سٹارٹ کریں دو تین جوڑوں سے یا چار جوڑوں سے آپ کو کچھ زیادہ اس میں فائدہ نہیں ہو سکے گا تو یہ انفارمیشن جو نئے فارمرز کو دینی تھی کہ وہ دیسی کی اوپر اگر فارمنگ کرتے ہیں تو ان کو ٹوٹل نقصان ہوتا ہے اس وجہ سے دیسی کی اوپر فارمنگ نہ کریں ہم نے اپنے دو سال شروعات کے کافی ضائع کیے اب جو چیزیں سیکھی ہیں وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کا فائدہ ہو سکے بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ آپ کو لیٹس ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہیں اللہ حافظ شکریہ